بنام خدای رحمان و رحیم کوئی ہے جو اللہ کو کرز حسنا دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ زیادہ دی اللہ ہی گھٹاتا اور بڑھاتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے کیا آپ نے موسیٰ کے بعد پنی اسرائیل کی ایک جماعت کو پیش آنے والے حالات پر نظر نہیں کی جس نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم راہ خدا میں جنگ کریں نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو کہنے لگے ہم راہ خدا میں جنگ کیوں نہ کریں جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کیے گئے لیکن جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہی کرنے کا حق کیسے مل گیا جبکہ ہم خود بادشاہی کے اس سے زیادہ حق دار ہیں اور وہ کوئی دولت مند آدمی تو نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی طاقت کی فراوانی سے نبازا ہے اور اللہ اپنی بادشاہی جسے چاہے انایت کری اور اللہ بڑی وسط والا دانا ہے اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اتمنان کا سمان ہے اور جس میں آل موسیٰ و فیرون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے جب تعلوت لشکر لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے پس جو شخص اس سے پانی پی لے وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہوگا مگر یہ کہ کوئی صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے تو کوئی مزائقہ نہیں پس تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر میں سے پانی پی لیا پس جب تعلوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر پار ہو گئی تو انہوں نے تعلوت سے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں خدا کے روپ برو ہونا ہے وہ کہنے لگے بسا اوقات ایک کلیل جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر پتہ حاصل کی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں نکلے تو کہنے لگے پروردگارہ ہمیں صبر سے لبریز فرما ہمیں ثابت قدم رکھ اور قومِ کفار پر ہمیں فتح یاب کر چنانچہ اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو شکست دی اور دعود نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت و حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا انہیں سکھا دیا اور اگر اللہ لوگوں میں سے باز کا باز کے ذریعے دفاع نہ فرماتا رہتا تو زمین میں فساد بھرپا ہو جاتا لیکن اہلِ عالم پر اللہ کا بڑا فضل ہے یہ ہیں اللہ کی آیات جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں